جب کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آج کھانے میں کیا بنایا جائے یا آپ کو سخت بھوک لگ رہی ہو اور کم ٹائم میں آپ نے مزیدار کھانا بنانا ہو تو بنائے انڈوں کا یہ سالن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جی ہاں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ہی مزیدار ایس پی لے کے آئی ہو کہ اگر آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آج اپنے کھانے میں کیا بنانا ہے یا کم وقت میں آپ نے مزیدار کھانا سالن قیار کرنا ہو تو آپ مزیدار انڈہ گھوٹالہ بنائیں جس کو کچھ لوگ انڈے کا خاگینہ بھی بولتے ہیں اور جس کا ٹیسٹ بلکل مغز جیسا ہوتا ہے انڈہ گھوٹالہ بنانے کے لیے میں نے دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈال لیا تھا اور اس میں میں نے دو سمال سائز کے پیاز ڈال لیے اگر آپ کے پاس میڈیم سائز کی پیاز ہو تو آپ ڈیٹ پیاز ڈال لیں اور اگر بڑے سائز کا ہو تو آپ نے ایک پیاز ڈال کرنے پیاز ڈال کے اور اس کو ہم نے کھلا لینا جب پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو اس میں میں نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈالنا ہے ایک چائے کا چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال کرنے کے بعد آپ نے مکس کر لینا ہے اس کو اور ہم نے پیاز کو بلکل ہلکا لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو پیاز ہے اس کا کلر اچھا سا لائٹ گولڈن براؤن ہو گیا ہے مکس کر لیں گے ہم اور یہاں پہ میں نے دو ٹیماتر لے لیے ہیں میڈیم سائز کے یہ میں نے ایڈ کر دیئے ہیں ٹیماتر ڈال کے اور ہم مکس کر لیں گے ان کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ٹیماتروں کو پکانا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک سبز میچ لے کے بڑے سائز کی میرے پاس سبز میچ تھی اس کو میں نے اس طرح باری کاٹ لی ہے آپ ایک سے دو سبز میچیں ایڈ کر سکتے ہیں اب آپ نے چمچ سے مکس کر لینا ہے اس سارے مسالے کو اور یہاں پہ اب ہم مسالے ایڈ کریں گے میں نے ہاں پہ نمک ایڈ کیے مکس کال لیں گے اچھی طرح سے اور ہاں پہ ہی تیس پون میں نے لال میچ کھا ایڈ کی ہے ہاں 的ی پاودر کے میں ڈالوں گے 1 تیس پون میں نے دھنیا پاودر ایڈ کیے اور 1 تیس پون ہی میں گرم مسالے کا ڈال دوں گے سارے مسالے ڈال کے اور میں اچھی طرح سے مکس کال لوں گے اور ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے اتنی دیر پکانا ہے کہ انڈے جو ہیں وہ ہمارے سوفٹ ہو جائیں گل جائیں اور مسالہ ہمارا اچھی طرح سے ریڈی ہو جائیں یقین کریں یہ اتنی جلدی بن کے ریڈی ہوتے ہیں انڈے کہ جھٹ پٹ منٹوں میں دس منٹ کے اندر آپ کا یہ جو کھانا ہے یہ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے لیکن ٹیسٹ میں یہ اتنے مزے کے اور لا جواب ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے مغز کھا لیا ہو یہ دیکھیں آپ نے مسالے کا کلر چیک کی ہے کتنا زبردست ہمارا مسالہ ریڈی ہو رہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور ہم اس مسالے کو بھونتے جائیں گے ٹیمارٹر جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل گئے ہیں اور مسالہ ہمارا ریڈی ہو گئے ہیں یہاں پہ میں نے تین انڈے لے لیے ہیں اور ان کو انڈوں کو ہم نے پھینٹنا نہیں ہے بلکہ ایسے لیز ہم نے انڈوں کو مسالے میں ایڈ کر دینا ہے اور ہم نے چمچ بلکل نہیں چلانا ڈھککا ڈھککے ہم ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ ان کو کوک ہونے دیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد ہم بلکل ہلکے ہاتھوں سے ان انڈوں کو مکس کر لیں گے زردی کو آپ نے مکس کرنا ہے اور سفیدی کوشش کریں کہ بڑے پیسیز کی شکل میں ہی ہمارے پاس رہے ان کو ہم نے زیادہ چھیڑنا نہیں ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مکس کرنا ہے انڈوں کو بس ہلکے ہاتھوں سے انڈوں کو ہم مکس کر لیں گے اور کک نہیں کریں گے ہم یہ دیکھیں اچھی طرح سے میں نے انڈوں کو مکس کر لیا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے اور یہاں پہ دوبارہ سے میں ڈھکن ڈھک کے اور مزید ایک منٹ کے لیے دم پہ انڈوں کو پکا لوں گے یہ دیکھیں ہمارے انڈا گھٹالا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی جلدی اور آئل آپ نے دیکھا ہوگا سائیڈ پہ نکل آیا ہے اب میں تھوڑا سا ہرہ دنیا ایڈ کر دوں گی ہر یہ دھنے سی ہم اس کو گارنش کر دیں گے بہت ہی زبرداست بلکل کام ٹائم میں ہمارا مزیدار سسالن بن کے انڈے کا ریڈی ہو گیا ہے اور کھانے میں یہ اتنا مزیدار ہے کہ جو ہی آپ کھائیں گے اس کو تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ موں میں گھل گیا ہے تو اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے جھٹ پارٹ منٹو میں ہمارا انڈا گھٹالا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار یوں یونیک ریسپی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ چاہیں تو اس کو ناشتے میں کھائیں اور چاہیں تو کھانے میں آپ اس کو کھا سکتی ہیں تو آئی ہوپ کہ میری آج کی یہ ریسپی بھی آپ کو اچھی لگے گی آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈ بیئر ایکسے ضرور اگاہ کیجئے گا میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ